بسم اللہ الرحمن الرحیم آج وائٹ میٹر آپ دا سریبرم پڑھیں گے تو وائٹ میٹر کیا ہے یہ مائلینیٹ نور فائبرز ہوں گے صحیح ہے کیونکہ مائلینیشن کے وجہ سے ہی نور فائبرز وائٹ دیکھتے ہیں اب ان کو دے تری ڈیپرینٹ بڑے کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک کو بولتے ہیں کمیشور دوسری کو بولتے ہیں اسوسیشن فائبرز اور تیسر کو بولتے ہیں پروجیکشن فائبرز اب سب سے پہلے کمیشور پڑھتے ہیں تو کمیشور کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سنٹرل نروس سسٹم کا رائٹ اینڈ لیف سائٹ کنیکٹ کرتے ہیں تو سریبرل ہمیسپیر میں یہ ایک سریبرل ہمیسپیر کو دوسری سریبرل ہمیسپیر کے ساتھ کیا کرے گا انٹر کنیکٹ کرے گا اس کو پردر جو ہے پانچ اور گروپ میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک کو بولتے ہیں کارپس کلوسم دوسرا انٹیریر کمیشور تیسرا پوسٹیری کمیشور چوتا فورنکس اور لاسٹ والا ہیبینولر کمیشور تو اس میں سب سے پہلے آجاتے ہیں پھر کارپس کلوسم تو کارپس کلوسم سب سے لارجسٹ وائٹ کمیشور ہے اس کی جو سٹرکچر ہوتے ہیں یہ ایک جو ہماری لانگیچورنل فیشر تھا اس کی ڈیپ پریزنٹ ہوتے ہیں جو کی میڈیل سیٹ سے بہت کلیر لی ہی دکائی دیتا ہے یہ میڈیل سیٹ سے یہ کیا ہے یہ والا یہ کارپس کلوسم ہے اور یہ ہماری لانگیچورنل فیشر کے اندر ہی ڈیپ ہوتے ہیں نیچے کی طرف ہوتے ہیں اب اس کو پھر ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں چار پارٹس میں سب سے جو انٹیریر لیے والا پارٹ ہے اس کو روسٹم بولتے ہیں پھر یہ جو انگل والا پارٹ ہوتے ہیں جہاں سے ٹرن لیتے ہیں اس کو جینو بولتے ہیں یہ جو سپیریر پارٹ ہے اس کو باڈی آب تک کارپس کلوسم بولتے ہیں اور یہ جو پوسٹیر سٹیلنگ پارٹ ہے اس کو بولتے ہیں سپلینم پھر اس کا جیرو سٹم والا پارٹ ہے یہ آگے کے طرف اس طرح توڑا پوسٹیئر لی آ جاتے ہیں اور یہاں اس جگہ جو بلو کلر ہے اس میں کنٹینیوز ہو جاتے ہیں اس بلو کلر والی لیمینا کو بولتے ہیں لیمینا ٹرمینالس یہ بھی اس طرح اپوزٹ سائیڈ میں جاتے ہیں اور اس کے آگے یہ جو آ رہا ہے یہ ہے اولفیکٹری ٹریک پرامدہ اولفیکٹری نرس سے آتے ہیں اور اس اولفیکٹری ٹریک اور جو لیمینا ٹرمینالس سے اس کی درمین اس طرح ایک پرپوریٹڈ ریجن ہوتا ہے جو کہ یہاں پر ڈیفرینٹ آرٹس اس جگہ کو پیرز کرتا ہے اسی وجہ سے اس کو بولتے ہیں انٹیئر پرپوریٹڈ سبسٹانسز اب یہ جو پارٹ ہے نا یہ والا یہ جو پارٹ ہے اس کو بولتے ہیں سپٹم پیلیو سیڈم اس کے آگے کیا ہے یہ جنو ٹرن کر لیتے ہیں اور اس سپٹم پیلیو سیڈم کی سپیریر لی کیا ہوتا ہے بوڈی اپدہ کورپس کلو سیڈم ہوتا ہے جو کہ پسٹر لی جا کر کیا بناتا ہے اس فلینم بناتا ہے اب اس ڈائیگرام میں ہم دیکھیں تو یہ ڈائیگرام انفیریر روی سے ایک ہاریزنٹل کروس سیکشن ہی ہے تو اب اس ڈائیگرام میں ہم یہ جو ریڈ والا میڈل پارٹ ہے نا یہ کیا ہے یہ کورپس کلو سیڈم ہے فائبرز کو بولتی ہے فور سپس مائنر فائبرز اب یہ دو پرنٹل لوگ ہے یہاں پر ٹیمپورل لوگ ہوں گے یہاں پر یہ اکسپٹل لوگ ہے اور پیرائیٹل لوگ اس ریجن سے دیکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ بہت سپیریر ہوتے ہیں اب اس ریجن میں یہ جو ٹوڑا لیٹرلی یہ بلیک دیکھائی دیتے ہیں یہ ہے تیلیمس اور اس میں جو ال شیپٹ پرپل کلر ہے یہ انٹرنل کیپسول ہے اور اس کی لیٹرلی یہ کیا ہے یہ لینٹی فارم نیوکلیس ہے اب اس ریجن میں کچھ فائبر اس طرح ٹرانسوسلی اوپر سیریبرل کارٹکس کے طرف جاتے ہیں تو سیریبرل کارٹکس کے طرف پی جائیں گے اس کو راستے میں اسوسیشن فائبر پروجیکشن فائبرز بھی آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کو کرس کر کے یہ اوپر کارٹکس کے طرف جاتے ہیں ان فائبرز کو بولتے ہیں ریڈییشن آب کارپس کلوسم سیر برکاٹیے گی acknowledge جو تو اس ریجن میں جو آیا ہے یہ الیٹر الوینٹیکل کا انٹیریل ہون آیا ہے جو کہ جو فرانٹل لوگ میں جاتا تھا اور یہ اس کا پوسٹیریل آیا ہے جو کہ پیرائٹل لوگ میں جاتا تھا اور اس کا جو ریجن ہوسکہ بوڈی ہوتا تھا اس ریجن میں د تو یہ یہ جب ہوا جو جو بلو الیہ پیبرز نکلتے ہیں نا یہ اس طرف نکلتا ہے اور اس طرف یہ کیا کرتے ہیں کہ جو ان دونوں کو کور کر دیتے ہیں ان فائبرز کو بولتے ہیں صحیح ہو گیا پھر یہاں سے پوسٹیئر ریجن سے یہ دو طرح اور فائبرز جاتے ہیں جو کو کنیٹ کرتے ہیں ان فائبرز کو بولتے ہیں فورسپ میجر اب یہاں پر جو دو انٹیریر کمیشن کے بعد آ جاتا ہے یہ جو دوسرا والا ہے تو انٹیریر کمیشن کیا ہے یہ اس جو لیمینا ٹرمینالس تھا اس کو میڈ لائن پر کرس کر دیتا ہے اور توڑا فاروڑ جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ پرپوریٹر سبسٹانسیز کو بھی کرس کر دیتا ہے اور یہ جو اورفیکٹری ٹریکٹا اس کے ساتھ بھی اچھتے ہیں تیسرا اس کے علاوہ جو تھا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو لینٹے فارم نوکلیس تھا اس کے ساتھ بھی یہ کلوزلی ریلیٹڈ ریلیشن بنا دیتا ہے اور جا کر کرس ہو جاتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں جو ہمارے سریفر کارٹس کے دو ٹیمپورل لوگ سو دینا ان کو انٹر کنیکٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پوسٹیر کمیشر تو پوسٹیر کمیشر کے لیے کیا کہ ہم نے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو میڈ برین تھا اس کی پوسٹیر اور سپیریر ریجن میں دو نوکلیائی تھی یہ دو جو ہی نوکلیائی ہیں ان کو بولتی تھی پری ٹیکٹل نوکلیائی ان نوکلیائی کی درمیان میں ایک کنیکشن ہوتا ہے جو کہ یہ پینیل گلین ہے یہ اس کا سپیریر سٹاک ہے یہ اس کا انفیریر سٹاک کیا ریسز ہے تو یہ ایک نوکلیس سے نکل کر اس انفیریر ریسز سے نکل کر پھر آ جاتے ہیں دوسری پری ٹیکٹل نوکلیس کو تو یہ جو پائبر کراس کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں پوسٹیر کمیشر اور ظاہری بات یہ جو ہے بیچ میں ترڈ ونٹرکل ہے دو تلیمائی کی درمیان اس کی پوسٹیری ہوتا ہے تو یہ سپیریر آ جاتے ہیں پھر یہ جو فائبرز ہوتے ہیں نا یہ ہمارے جو ویجویل ریپلیکس ہے یا ہم پیپلیری ریپلیکس کے تھے اس کے ساتھ انوال ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ برانچ دے دیتے ہیں ہمارے تل نور کو تل نور کا ایک سیمپیٹیک کمپوننٹ ہے جس کو بولتے تھے ایڈنگر ویس فال نیوکلیس اس کو پائبرز دیتے ہیں اور پھر وہ جا کر سپلائی کر دیتے ہیں ہمارے جو آئیس میں مسلس تھی ان کو اب اس کے بعد آجاتا ہے فارنس تو فارنس جو ہیں یہ بھی ایک مائیلی نیٹڈ نور فائبرز ہے اور یہ بھی وائٹ میٹر سے بنا ہوا ہے تو اس کے لئے یہاں پر ہم یہ ڈائیگرام ہیں سی ہے اس پر ایکسپلین کریں گے اس کو لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ اس کا کنیکشن کہا کہ کون کون سی ریجن کی درمیان ہوتے تو وہ کون یہ جو ہے نا یہ ہائیپو کیمپل ایریا ہوتے ہیں ٹیمپورل لوگ میں اور یہ ہائیپو تیلیمس ہے بھی اس کی نیچے ہیں میمیلری بارڈی ہے تو یہ جو ہوتا ہے نا اس ہائیپو کیمپل ایریا سے جاتا ہے اور جا کر ہائیپو تیلیمس میں میمیلری بارڈی پر ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں مطلب ان دو ایریا کو یہ انٹر کنیکٹ کرتے ہیں اب یہ جس ریجن سے نکلتے ہیں اس کو بولتے ہیں آج ویس یہاں پر ایک سویلنگز ہوتے ہیں یہاں سے پائپرز نکل کر آگے کے طرف جاتے ہیں تو اس ریجن میں یہ توڑے تین لیئر میں جاتے ہیں اس ریجن کو پھر بولتے ہیں پیم برائی اس والی ریجن کو اب یہ بات یاد تھا تیلیمس جاتے ہیں جب یہ آگے رہا کر آگے اس äسس طرح آگے نکل رویج کیınıکیتھائے اور وہ بلوڑ ہمارے جو کورپس کو لو Smash جاتے ہیں اس دعیگرام میں ہم دیک دیکھا تو یہ کورپس کا acknowledge muốn مصورت ہوتا ہے پرا یہ اس پیلیم پلو سیڈم پہ در مور پás میرے اس نترم تو اس کی جو بنی چلیمперز کو پہ رہا جاتے ہیں پر آگے طرف جاتے ہیں پر کم آنے پر کتے ہے یہ اس ریجن پر پہنچ جاتے ہیں یہ جو گری ریجن ہیں تو اس ریجن کو بولتے ہیں پوسٹیر کالم آب دا فورنیکس اور اس ریجن میں کیا ہوتا ہے کہ کروس پائیبرز ہو جاتے ہیں یہ دونوں یہ اس سائٹ کا ہے رائٹ سائٹ کا ہے اور یہ لٹسی فی بر سائٹ کا ہے تو ان دونوں کی درمیان اس طرح کروس پائیبرز جاتے ہیں مطلب یہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ بھی ایک قسم کے کننیکشن بنائے دیتے ہیں تو اس کو پھر بولتے ہیں کمیشر آف دا فورنیکس پھر یہ جو ارک پارول کے ریجن ہے اس کو پھر بولتے ہیں بوڈی آف دا فورنیکس پھر آگے یہ جا کر کہا پر اپنی ہی سائٹ پر جاتے ہے یہ ہے ہائپو تیلیمس ہے اور اس کے نیچے یہ جو دو سویلنگز ہے یہ والے اور اس سائٹ پر یہ والے جو سویلنگز ہے یہ ہے میمیلی ریز بوڈی اس کو کو آ کر پیرز کر دیتے ہیں ہائپو تیلیمس اور اس پر اینڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں میلی رو باڑی سے تیلی مسکو بھی ایک کنیکشن آ جاتا ہے اس کے بعد دوسرا وائٹ کمیشر آ جاتا ہے جس کو پوسٹیر بھی ہو گیا کون سارے رہتا ہے ہی بھی نیوکلئر کمیشر تو ہی بھی نیوکلئر کمیشر کو بھی اس ڈائیگرام پر ہی ایکسپلین کریں گے اب بات یہ ہے نا کہ سب سے پہلے اس کو کچھ ایفرینٹ پائبرز آتی ہے ان دو نیوکلئر کو کونسی ریجن سے امکڈولائیڈ ریجن سے بھی آتی ہے ہائیپو کیمپل ایریہ سے بھی آتی ہے اور سپٹل ایریہ سے بھی آتی ہے مطلب فرنٹل اور ٹیمپورل لوگ دونوں سے آتی ہیں پھر یہ جو پائبرز آ جاتے ہیں اس کو ایفرینٹ ان میں سے کچھ پائبرز اس طرح نیچے آ کر یہ جو سپیری ریسز آف دے پینیل گلینٹ ہے اس سے پاس ہو کر آ جاتے ہیں دوسری سیٹ کی ہی بھی نیوکلئر نیوکلئر کو تو ان نیوکلئے کے درمین یہ جو کنیکشن ہے اس کو بولتی ہے ہی بھی نولر کمیشر اور اس کمیشر ان جو نیوکلئے کا جو فنکشن ہے وہ ہماری ہیومن بینگ میں ان نون ہے ابھی تک